جی اسلام علیکم جی کیا حال چارے سب بھائیوں کا ٹھیک تھا گئے امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے بڑے عرصے کے بعد چکر لگا جی استاد بشیر پربانہ صاحب کے پاس میرے اس چینل پر ابھی تک کوئی انٹرویو استاد بشیر کا نہیں آسکا تھا جو میں نے پہلے کیا تھا وہ پچھلے دنوں دوسرے میرے چینل پر لگا ہوئے جی وہ ریکارڈ بھی پچھلے سال کا تھا تو دوست کافی زیادہ کہتے تھے کہ استاد بشیر صاحب کا انٹرویو کریں کیونکہ اس علاقے کے یا پنجاب کی اگر بات کی جائے بندگدی کے شوق کی تو اس ٹائم سب سے پرانے جو شوقین ہیں ٹھیک ہے جی وہ استاد بشیر پربانہ صاحب ہیں مطلب ایک لیجنڈ ہے جی اور مطلب شوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب میں پاکستان میں بلکہ کہیں بھی ان کے جیسے پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے کافی سارے دوستو آل لیڈی جانتے ہوں گے استاد جی کے جو پرندے ہیں وہ بھی دوستوں نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کئی دوستوں کے پاس دیکھے ہوں گے تو آج آئے ہوں میں نے کہا چلے ایک انٹرویو ہو جائے استاد جی سے گپ شب بھی کرتے ہیں آپ کو کوئی ایک ادھ پرندے کا شوق بھی کرواتے ہیں تو بڑی ریکویسٹ کی تھی استاد جی کی طبیعت اصل میں ٹھیک نہیں تھی اللہ پاک استاد جی کو چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈی کر لیں انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو اچھے جو شکین ہیں ان کے انٹرویوز اور یہ کمالیہ علاقہ میں یہاں کی نیا والا کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں مطلب جو میرے مطلب کو جاننے والے ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ ان کے پرندوں کا شوق انشاءاللہ آپ کے لئے لے کے حاضر ہوتا رہوں گا جی تو میں جاتا ہوں جی کیمرے کے بیک سائیڈ پہ پھر استاد جی سے گپ شپ کرتے ہیں اسلام علیکم استاد جی والیکم سلام ہاں جی استاد جی کی آل چالے ٹھیک الحمدللہ شکا رہے اللہ دا تھوڑا آجا استاد جی ذرا اچھی بولنا تاکہ آواز ذرا کلیر رہ گی تی طبیعہ سیدہ سنا وہ ٹھیک ہے جی شکا رہے اللہ دا ناظرین استاد بشیر پربانہ صاحب اور استاد بشیر کے ریالیٹیو ہیں جی میرے دوست ہیں شفقت باس ان کا نام ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آج آئے تھے دونوں مل کے دونوں بھائی استاد جی کے طرف میں نے کہا چلیں گپ شپ کرتے ہیں اچھا استاد جی اے دس سو تاڑی عمر کتنی کو ہوگی عمر جی تقریباً اسی ایک سال اسی ایک سال ہوگئی ہے جی تو شوق کر دیں تانو کتنا عرصہ ہوگیا ہے ساٹھ پینٹ تو بھی زیادہ ہوگیا ہے ساٹھ پینٹ سال تو تانو زیادہ عرصہ شوق کر دیں مطلب تسی سان ستر دے تقریباً شوق کرنڈا ہے یا سان ساٹھ دے قریب دے مطلب انیس سو ساٹھ تو لے کے پینٹ سر دے وے تسی شوق کر رہے ہو جی تو ستا جی دوست اصل پچھنا ہے چاندے نے بیلی کہ ککر جیڑے تو آڈے ویکھے نے سانو تے پورے پاکستان دے ویجتے کرے بھی اے میں دے پرندے نظر نہیں آئے اے دی خاص نسل اے تسی کمیں بنائی کتھو بنائی اصل بیلی بھینو بڑا سوال کر دے آج اوہ تو آڈا پوچھنا چاہنا ہے کہ اے تھانو تھوڑی تا تفصیل دے نال دسو کہ بھی ککڑے کمیں بنے کھالیاں لے ٹھیک ہے جی اے تھانو دسو جی اے جی کھالیاں لے بنے تا ہے پیرانی گنجی مرگی آئی پیرانی ہاں جی گنجی اس وقت پنجابی مشہور رہای گنجی پنجابی مشہور مرگی ٹھیک ہے تے ان دا مطلع دے جی جا اس مرگی دا پیو کککا جی اوہ نواب آیا انڈیا چھو مرگے لائے کے جی اوہ تین مرگے جی اوہ کوٹ لائے جی اچھا جی ہاں جی پھرے مسالی کار کے مسالی کار کے پھر نواب گیا انڈیا چھو ٹھیک ہے اوہ سکھوڑے آنے اکٹھے ہوئے بھی ایک کککا ہے پاکستانی اوہ سکھوڑے آنے لا جواب کار چھوڑیا ٹھیک ہے اوہ جی اوہ جی اوہ نا مرگے شنگے سلیکٹ کار کے تیار کار کے نواب نو دیتا جی بھئی اے ان جا کے نا دو مرگے دی جی بھئی اے ان ریس دے کے تو تہوہ رڑانے ہیں جی انشاءاللہ ہون نواب سی اچھا ٹھیک ہے جی اوہ لائے کے آیا اوہ دو میں کٹے گئے ٹھیک ہے پھر جی اوہ تو تیرا بندے اس وقت آیا ان بھئی ککے نو بھیکھنا جی سمشکیا نو لا جواب کار چھوڑیا مطلب انڈیا سے لوگ آئے ہاں جی پیلے ککے مرگے کو دیکھنے کے لیے کہ کون سا ایسا مرگ ہے کہ ہر مرگے کو اس نے لا جواب کر دیا لا جواب کر دیا ٹھیک ہے ہاں جی سیئی ہوگی تیرا بندے جی اس وقت آیا تیرا بندے انڈیا تو آئے ہاں جی پچھونجے چاکے دیکھنے آیا ٹھیک ہے ان دی دی آئی گنجی میرے کو اچھا اس مرگے دی ڈائریکٹ تی تو آڈے کول سی گنجی ٹھیک ہے اوہ مرے اتھے وزی ہے جی مطلب کہ اس گنجی مرگی دا اصل خاندان ہے خاندان ہے اور اس گنجی دی وجہ تو انہ دے ویچ خالیاں آ رہی ہیں ہاں جی اچھا گنجی تو آڈے کول یہ بادرے آیا اچھا جڑے بادرے آلے ککڑسان جڑے تارکو پرانے آن ہاں جی انہ دے بیچ خالیاں سی خالیاں مجود آن اچھا ٹھیک ہے دی آ اچھا ٹھیک ہے یہ بادرک ککڑو پنجابی جو پاسٹ آیا اوس وقا تو ٹھیک ہے چھکر دی او لڑیا ملپان باند بہت سان ٹھیک ہے ہاں جی اماریت بہت ساند ٹھیک ہے انہ دا مرگا باند بہت ساند آن کھا جی وہ لڑیا ترائی منٹوں سانکٹ دے اچھا ٹھیک ہے تین منٹوں دے وچ جیت گیا آن بے لکل صحیح ہو گیا آن بہین میرے کول آئی اس وڑڈو مرگے دی پہن تو آڈے کول یہ گنجی نوال دائی ٹھیک ہے ہاں رڑے دی آپا سے جو دو آدو پار مطلب بادر آلے پارویر آل گیا ادھروں پیران آلی گنجی دے پاروی رال گئے اچھا ٹھیک اوہ پاروی رال گئے ٹھیک اوہ ملکی میرے پاس آئی بلکل ٹھیک مطلب جڑے اور رمضان آلے پار دے وچو چڑی نوکا دے بادر آلے رالکے وڈو بنیا وڈو دی پین تو آڈے کول سی اوہ درو پیران لیوی آگئی ٹھیک اے دو مرگیاں دا تسی فرقے خون چلایا نسل چلائی اے جی بڑی سکھ خوب صورت نسل بڑی آئی ٹھیک کیونکہ اے جیڑیاں کھالیاں نے نا جی اے پھر استاج جی تسی گل کا دس دے آج تو شاید کچھ آلی یا پنیاس سال پیچھے دی اے نارسہ ہو گیا ہے یہ تاکہ نا دیا کھالیاں برقرار اے کی وجہ ہے کہ ہیتا کو لتان دا میار خراب نہیں ہویا مون دے چیرے مورے نا دے اک کو جائے اندر اک کو جائے تو اڈے ککڑ مطلب پاکستان جیوے دن جیڑے ہر تھانت کھلوتے سے آنا جاندہ ہے کیا ہے بشیر پربانے اللہ مرگ ہے جی وہ جی وجہ ہے بھائی مرگے جیڑے شکینہ نا دے نا کھالیاں آ رہے جی وہ اگا ہور مرگے دسی یہ سیل ڈاگ مرگے لیا دیندے مکس کار لیندے مکس کار لیندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مائے رکھنا اے آپ دے مرگے اللہ دے ذات نایت اندھی ہوئی ہے جی کہ کرم نوازی جی ماشاءاللہ شکین وکھے نامین تو مائے میرے نبی دا فرمان دسنا پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی اللہ دے حوالے کرنا جی او موڑے مائے تک کائش آئے نہیں ہیں جی یہ نسال اللہ ہی ٹوری اندھا اللہ دے ذات عطا کرنا لی ناظرین استاجی کا کہنا ہے کہ اللہ پاک پہ توقع لکھیں ایک یہ جو سب سے مین بات ہے دوسرے نمبر پہ کہ یہ مطلب باہر سے کوئی بلڈ کراس نہیں کرواتے یہ اپنے ہی مرگے اپنی ہی مرگیوں کو ایک شکل میں لے کے پیور لے کے آ رہے ہیں اکی باوی مرگیاں جی میری امانیاں اکی باوی مرگیاں او نا دا پار چیرنا ایک دا مترادے ہوئے پتھا پتھا دوسری مرگی نال دامنا بیلکل ٹھیک ہے اس طرح چلائیے سرکال دی بھی میرے کوئی چل دی آئی کہ خاص کرام نماز ہی اللہ پاک دیئے ناظرین اللہ پاک پہ توقع ہونا چاہیے بروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذاتی عطا کرنے والی ہے استاج جب بھی میں آتا ہوں نا جی استاج جی یہاں پہ ایک تبلیغ کا کام خدمت ایک بڑے اچھے تھے ایک ایسا انجام دے رہے ہیں ہر آنے جانے والے کے لیے استاج جی ایک بیان دس منٹ کا آدھے گھنٹے کا بیس منٹ کا لازمی رکھتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں اور اللہ پاک نے پرندے اتابی کیا اور ایسی عزت دیا جو پاکستان میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی کہ مطلب بلکل مختلف اور خوبصورت ترین پرندے ہیں استاج جی کے جی ناظرین تو ویڈیو یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو رہی ہے کوشش کرتا ہوں کہ دوسری ایک ویڈیو یہاں پہ